السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ٹائٹل اور تھمنل دیکھ کر آپ نے جان لیا ہے کس ٹوپک پر ہم بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اے پیارے کچھ تو بول کچھ بول نہیں سکتا اے پیارے کچھ تو لکھ سکتا ہے نا اگر نہیں لکھ سکتا تو یہ ظالم یا جابر تیری موت کا پیغام لکھیں گے اے پیارے بول اس سے پہلے کی تیری زبان بند کر دی جائے بول اس سے پہلے تو گونگا ہو جا بول اس سے پہلے کی یہ قمر بھی ڈوب جائے اگر یہ قمر بھی ڈوب گیا تو واللہ اس کے بعد شاید ہی کوئی قمر فلک پر جگمگ آئے یہ قمر ٹی ایف آئی کا نہیں بلکہ یہ قمر محافظ ناموس رسالت کا قمر ہے یہ عثمان زنو رین کا قمر ہے اے پیارے کچھ بول دے کچھ لکھ دے اور اپنا حق ادا کر دے حضرت قمر گنی عثمانی صاحب کی گرفتاری اور امت مسلمہ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب مر چکے ہیں ہمارے قائد سے ہمارا کوئی رشتہ و خوت نہیں اب ہم وہ مسلمان بھی نہیں رہ گئے جس کا نام سن کر ایوانِ کفر میں زلزلہ آ جائے لیکن ہم آج سہمے سہمے ہوئے ہیں خود کو ایگزیسٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ریت میں سر چھپا کر خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں سبھی لوگ عثمانی صاحب اور دیگر اصحاب کی بیجا گرفتاری اور خاموش ہیں کہیں سے کوئی آباز سنائی نہیں دیتی کیا اس خاموشی کا نام نجات دوں یا بزدلی کب تک ایسا ہوتا رہے گا آج قمرگنی عثمانی صاحب ہیں تو کل آپ ہوں گے آپ کے پیر ہوں گے آپ کے قائد ہوں گے اور ایک ایک کر کے سبھی کو پاؤں تلے روت دیا جائے گا اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا کیا حق بولنا حق لکھنا بھی جرم ہو گیا ہے انصاف کو آواز دینا کب سے جرم ہو گیا ہے جتنے یہ ہیں سنگی ہندت وادی مجرم ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ مجرم ہیں آئینہ ہند نے ہمیں حقوق دیئے ہیں دستور ہند کی روشنی میں ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اس لیے چاہے ہمیں جیل جانا پڑے لاتھیاں کھانی پڑے یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں اس سے بڑی بڑی مصیبتیں ہمارے اسلاف نے مول لی تھی اچھا ہوا ہم حضرت بلال حوشی کی جگہ نہیں تھے ورنہ آہد کی جگہ رام رام کہنے لگتے اچھا ہوا ہم امام احمد بن حنبل کے جگہ نہیں تھے اسلاف کی تاریخ بتانے والے سنانے والے نامو سے رسالت پر پرہ داری کا دعویٰ کرنے والے نامو سے رسالت پر کام کرنے والی تمام تنظیمیں اپنے نام کے آگے بڑے بڑے القابات شیر ہندوستان محافظ نامو سے رسالت لگانے والے مرد مجاہد کہاں ہیں کفر کے نقارے بج رہے ہیں لوگ بس اس انتظار میں ہیں کہیں سے کوئی سلاہ الدین ایوبی آ جائے کہیں سے تاریخ قاسم اور محمود آ جائے یا کوئی موجزہ ہو جائے اور حکومت یکدم کافر سے مسلمان کے ہاتھ میں آ جائے ارے پیارے سلاہ الدین ایوبی کا جانشین قمر غنی عثمانی میدان میں اتر چکا ہے اب اسے میدان میں تنہا چھوڑ کر اپنی پیٹھ دکھا کر نہ بھاگیں اس میں جتنی طاقت ہے وہ دشمنوں سے مقابلہ کرے گا مگر میدان سے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں کو دنیا کیا کہتی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں اس لیے کچھ پیارے بول اس سے پہلے کی زبان بند کر دی جائے کچھ نہیں کر سکتے تو کرنے والوں کا ساتھ دیں ان کے حوصلوں کو پروان چڑھائیں ہم نے بدلا ہے گردش دورہ کا رخ ہم نے بدلا ہے گردش دورہ کا رخ ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے